اسلام علیکم میں بات کر رہی ہوں فراناز جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سوسائیڈل آئیڈیشن اینڈ تھارٹس بسیکلی میں آپ کو بتاؤں گی کہ سوسائیڈل آئیڈیشن میں کیا تنگنگ پراسس ہوتا ہے ایک پرسن کا جس کو سوسائیڈل تھارٹس آ رہی ہوتی ہیں یا وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا سمٹمز ہیں اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کے تھوہ ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ان کا تنگنگ پیٹرن ٹھیک ہے ان کو سوچ آتے ہیں ان کو خیالات ایسے آتے ہیں کہ زندگی ایسی زندگی سے موت بہتر ہے بہتر ہوتا کہ میں مر جاتا means ان کی باتیں بہت مایوسی والی ہوتی ہیں اور ہر وقت اب جب ہم سسائیڈل آئیڈییشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو ٹائٹس آتی ہیں ایک ہوتی ہے پیسیو اور ایک ہوتی ہے ایکٹیو پیسیو میں صرف تھنکنگ چل رہی ہوتی ہے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے زندگی سے موت بہتر ہے کہ کاش میں مر جاؤں زندگی اچھی نہیں لگتی یا جتے بھی نیگٹیو تھوٹس ہوتی ہیں مرنے کے حوالے سے وہ آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ میں کیا means کہ ان کے مانے میں کوئی ایسی پلاننگ نہیں چل رہی ہوتی کہ وہ کس طرح سے کیا کریں but جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ایکٹیو سسائیڈل آئیڈیشن کی وہاں پر ان کے مانے میں پلاننگ چل رہی ہوتی ہے وہ یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے میں اپنی اپنے آپ کو ختم کر لوں یا کون کون سے ایسا میتھرڈ ہیں جن کو وہ use کر سکتے ہیں like وہ زیادہ تر دوائیں جمع کرنے لگ جاتے ہیں یا کوئی ایسی خطرناک دوائیں لے کر آ جاتے ہیں گھر پر یا گاڑی کے نیچے آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا باتیں ان کی اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں جس میں وہ لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان سے ان کی آخری ملاقات ہیں یا اپنے جو بلانگنگز ہوتی ہیں جو بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دینے کی مطلب بات رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب تو میں نے مر جانا ہے تو میں یہ چیزیں اپنی کسی کو دے دوں تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سائیڈل آئیڈیشن کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں ایک ہوتی ہے پیسیف جس میں جس تھوٹس ان کے آرہی ہوں گی اور ایک ہوتی ہے ایکٹیف جس میں وہ کچھ پلاننگز بھی کر رہے ہوتے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ اس طرح کا کیوں سوچوے ہوتے ہیں اس کا فیکٹر مین تو دپریشن ہے جب وہ مایوسی کی کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں تب وہ اس طرح کی چیزیں سوچوے ہوتے ہیں دپریشن کے سمٹمز اس کا ایک جو مین سمٹم ہے وہ سائیڈل تھوٹس یا سائیڈل آئیڈیشن ہے ادر دن دپریشن فیل کیا اور وہ اس کو فوراں سے اسی سوچے آنے لگ جائیں کہ کاش میں مر جاؤں اور means they will not like their life اور اس طرح سے آپ ان کو اس طرح سے بھی پہچان سکتے ہیں کیونکہ پرسنیلیٹی میں بہت سائی چینجز آرہے ہوتے ہیں کبھی وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے ان کے موڈ میں بہت سیادہ چینجز آرہے ہوں گے کبھی وہ بہت خوش ہوں گے کبھی بہت اداس محسوس ہوں گے اور اپنی پرسنیلیٹی کے بھی کچھ ڈیفرنٹ ٹریٹس شو کر رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ محسوس کر آرہے ہوں گے کہ شاید وہ بوجھ ہیں کسی پر ٹھیک ہے اور بہت زیادہ اس کی بیہیویئرز میں انوالف ہو سکتے ہیں ڈرگ یوز کر سکتے ہیں ایکسیسیو ڈرگ کا استعمال کرنا اور بہت لانگ ٹائم تک گھر سے بہا رہنا تو ان تمام کنڈیشنز میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کا چیک بیلنس رکھیں آج کل یونگ جنریشن میں یہ چیز بہت زیادہ سپریڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ اس کی جو پرسنٹیج وہ بہت زیادہ ہے یونگ جنریشن میں اور اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں جب پلاننگ کی ہم بات کرتے ہیں سیسائیڈل اٹیم کی بات کرتے ہیں اس میں میل فیگر جو ہے وہ زیادہ سکسیسفل ہو جاتا ہے وہ جو بھی اٹیم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بہت کیئرفل رہنا ہے اپنے سیسائیٹی میں اپنے نوجوان نسل کو اپنے سیسائیٹی کی بچوں کو اس بہت بڑے مسئلے سے بچانا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طرح پوزیٹیوی ان کے ہیلپ کر سکیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ